مزایاں نا آپ کو مجھے بھی بہت مزایاں اسلام علیکم ویورز موتیر ساتھ مٹنیک او بھی holyam크� مرمک ویوری اور چیل اب خری کشمیر aí یر اعداد لنا کرلی دماغ پر دنسان سال پہلے جب میں وہاں پہ اپنی روٹین لائف جی رہا تھا نورمل 9 to 6 job کر رہا تھا and there was this KSL league جو cricket کی league ہوتی ہے ہماری دبائی میں وہ چل رہی تھی تو اس کے لیے میں visual content جو تھا وہ بنا رہا تھا وہاں پہ دبائی میں یوٹیوب پہ ایسے ایک دن میں اپنا یوٹیو ایڈیو ایڈنگ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے ٹیٹوریلز دیکھ رہا تھا تو آئی لیند دیکھتا ہوتا ہے اور ایک دن میں ہی میں نے پہلے رات اس کے پچاس آٹھ بلوگز میں نے ختم کیا اور میں اتنا ایڈیکٹ ہوا اتنا انسپایر ہوا کہ یہ بندہ کیسے اپنی روزمارہ کی زندگی اپنے آڈینس کے سامنے لگاتا ہے اور سب سے جو ایمپورٹن بات تھی جو وہاں کی جو آوام تھی یا جو آڈینس تھی جو یو ایس کی تھی وہ اس کو کیسے سپورٹ کر رہے اس کے کیسے ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور جو وہ اینگیجمنٹ تھا ایک کریٹر کا اپنی آرڈینس کے ساتھ اس نے مجھے کافی انسپائر کیا مرسی کڈنی کیر ڈائیبیٹک اینڈ ڈائیلیسی سنٹر یہاں پر ڈاکٹر ایجاز ارشد نیفرالوجی ڈاکٹر ناہیدہ یوسف انکالوجی اور ڈاکٹر زہور جنرل فیزیشن کی زیر نگرانی میں چوبیز گھنٹے ڈائیلیسی جنرل اوپی ڈی نیفرالوجی اوپی ڈی پین اور پیلیٹ کیر فار کینسر پیشن اور لیگ فسلیٹی بھی دستیاب ہے گولڈن کارڈ ہولڈرز کے لیے مفت علاج رابطہ کرے 7006 569 658 962 122474 تو تو I just left my job میں واپس آگیا کشمیر and میں نے اپنا پہلا vlog بنایا میں نے سوچا کہ اس vlog میں انٹر جنریٹ کرنے کے لیے مجھے اور چیزیں چاہیے like I want some drone shots جو لینڈسکیپس کے تو میں نے انٹرنیٹ پہ سرف کرنا شروع کر دیا کہ کشمیر کا جو بھی مطلب کچھ ڈاکمنٹ ملے مجھے یوٹیوب سے لیکن مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پہ بہت کم کشمیر کا ڈاکمنٹ کیا گیا تھا تو اسی دن میں نے سوچا کہ نہیں I just want to change my genre میں travel ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں اور میں انٹرنیٹ پہ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ کیسا ہے کشمیر کتا خوبصورت ہے ہمارا کشمیر basically vlogging کے ہے it's آپ اپنی life کا جو روز مرا کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ڈاکمنٹ کرتے ہیں اور publicly اس کو online audience کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ وہ اس کو ویورشپ کر سکے vlogging کے بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں like الگ الگ جانرز ہوتے ہیں جیسے travel vlogging ہوتی ہے food vlogging ہوتی ہے you know motor sport vlogging ہوتی ہے اسی طرح کے ہر ہر جانرہ کے vlogging ہوتی ہے اب کشمیر میں دیکھا جو میں جس ٹائپ کی vlogging کرتا ہوں اس اس بیسکلی travel videos اپنی روز مرا کی زندگی you know پاہاڑوں میں جانا یہاں کی خوبصورتی دکھانا لیکن بہت سارے لوگوں کو کشمیر میں اس کا concept clear نہیں کہ exactly what vlogging is دو سال سے میں نے کشمیر میں vlogging start کیے تو مجھے ٹھیک تھا response ملا ہے تو اب لوگ دیرے دیرے جاننے لگے ہیں when they land up on my pages کہ ان کو پتا چلا ہے کہ vlogging ہے کیا کیسے ہوتی ہے and میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو youth they are you know going into vlogging اپنے phone سے جو بھی ان کے پاس avenues ہے resources اس سے انہوں نے start کیا ہے vlogging مجھ سے پہلے بھی کافی vloggers تھے یہاں پہ لیکن i don't know for some reasons انہوں نے feel discontinue کر دیا maybe they were not happy with the response جو یہاں پہ آ رہا تھا and the kind of you know conservative set up ہماری کشمیری society میں ان کو exactly پتا نہیں ہے because you know اپنے آپ کو expose کرنا internet پہ you need lot of courage for that تو i did it i'm still doing it and hopefully میں دیرے دیرے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کونٹنٹ کو پسند کر رہے and they are subscribing these vlogging channels ایک چیز جو مجھے ہمیشہ تھوڑا سا مل کو یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ مطلب informative content جو اچھا content ہوتا ہے جو بہت اچھا content ہوتا ہے اس پہ بہت سارے کم ویوز آتے اور جو بھی یہاں پہ جتنے بھی upcoming کریٹرز بیچارے اس چیز سے سفر کرتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے کیونکہ ان کو ویسا ریسپانس نہیں ملتا جو باقی جو comedy content ہے یا کشمیر کا cringe content ہے اس پہ ملتا ہے مجھے کشمیر میں بہت سارے میسیج جو یونگ لڑکے جو یونگ جنریشن جو upcoming vloggers ملتا کیونکہ ملتا کیونکہ ملتا بہت شکلی کنزروری دنیا بہت آگے جو 20 سدی اور کشمیر میں ملتا کتی ساری مشکلات کتی بڑی مسئلہ ہی ملتا 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 اور انترنیت ایک بہت بڑی دنیا جہاں پہ ملتا 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 جو ملتا سی جوب کر رہا تھا i was an mba i was working as a project manager i came back to kashmir and i started vlogging تو میرے پاس بہت سارے راستے کھل گئے یعنو آئی filming سے یعنو آئی went into doing کمرشل شورس ویڈنگ سٹارٹ کی اور سب کلی یہی میسیج ہے کہ آپ آؤ انٹرنیت پہ انٹرنیت پہ بھی سکسس ملتی ہے لیکن سکسس تب ہی ملتی ہے جب آپ ایک اچھا content بناوگے کشمیر کو اچھے اور decent way میں represent کروگے اور جتنا آپ محنت اس چیز میں کروگے اتنی آپ کو سکسس ملے گی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی اور کوئی ملتی